ایک عورت رحمت تعالیٰ کے دربار میں آ گئی چھوٹا سا منہ اپنی گھوڑ میں دھوٹ پیتا اٹھا رکھتا اور چوڑی ہو گئی اور کہہ لگے اللہ کے نبی میں آپ سے آج کچھ پوچھنے آئی پاکی نہ پاکی کا نہیں پوچھنے آئی فرض کا نہیں پوچھنے آئی تحجد کا نہیں پوچھنے آئی بس مجھے ہی بتاؤ اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے حضور مجھکرانے لگ گئے آپ نے فرمایا جتنی تو اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اللہ اس سے ست ترگونا زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے کہا اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اتنی محبت اللہ اکبر یہ وہی ماں ہے جو گرمی سرزی کا خیال نہیں کرتی لوٹلے کوتڑوں میں بھرے ہوئے اٹھا کے بیٹھی ہوتی ہے چیخ ماردے ہنڈیاں چھوڑ کے آ جاتی ہے نہانا ختم کر دیتی ہے برطن چھوڑ کے آ جاتی ہے اگر تھوڑی سی حرارت بخار بڑھ جا تو ساری دیت نین چھوڑ دیتی ہے اللہ کی قسم کبھی کبھی تو بچے کی خاطر شوہر کو بھی برا کہنے لگ جاتی ہے اور ننحال کے اندر اگر بچے کو چماٹا مار دے تو ننحال بھی چھوڑ کے آ جاتی ہے کہتی اچھا میری اممہ کو میرے بچے اتنے برے لگے مامو بھئیہ کو اتنے برے لگے میں نے ہی آتی اتنی محبت اتنی محبت ماں کرتی ہے مالک کہنا ستر گناہ زیادہ کرتا ہے رحمت عالم کے سامنے کہنے یہ اچھا مجھے تو پتا ہی نہیں تھا ستر گناہ زیادہ محبت اللہ کرتا ہے خاموش نہیں ہوئی اٹھنے لگی بچے کو یوں چندی سے لگایا سینے سے لگایا کندے سے کہنے لگی پھر میں تو اپنے بچے کو آگ میں نہیں جلا سکتی جو ایک درجے محبت کرے وہ آگ میں نہ جلائے جو ستر درجے محبت کرے وہ اپنے بندے کو آگ میں کیسے جلائے گا آپ کے مبارک آنسوں سے آپ کی پلکوں نے غسل کیا دھاڑی مبارک کے بال تروے یہ آنسو رحمت عالم کے سینے مبارک پہ گرے جب اٹھنے لگی فرمائے بی بی سن کے تو چلی جا تو نے آج تو رحمت کے سارے دریاؤں بھور کر لیے تو نے آج تو رحمت کی سارے حدیہ پار کر دی کیا کہتی ہے تو اس نے کہا اگر میں ایک درجے محبت کرتی ہوں تو میں تو اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی جو ستر درجے محبت کرے کیسے ڈالے گا رحمت والے نبی کی ہاتھ کی انگلی نبوت والی اس عورت کی درب اٹھی فرمائے میرے یاروں میرے وفاداروں دیکھ لو مجھے اللہ کی عزت کی قسم اس عورت نے اللہ کی رحمت کو پہچان لیا ہے اور میرے بیروں میرے پیاروں ہر اتنی رحمت کے باوجود اللہ اکبر پھر بھی اس کے غصے میں ہم اس کے عذابوں میں مبتلا ہیں میرے عزیزوں کمی وہاں سے نہیں ہوئی غلطیاں سے ہوئی ہے انگلی وہاں نہ اٹھاؤ انگلی یہاں اٹھاؤ آج ہمارا طریقے کار کیا اللہ اکبر صحیح دامت سامحہ رض کروں گا آج ہمارا طریقے کار کار جتنا عہدے والا ہوگا آپ لوگوں کی بات نہیں کرتا بڑے محتبر لوگ جتنا عہدے والا ہوگا جتنا مرد میں والا ہوگا اتنا قوم کے شریفوں اور غریبوں کو ڈرائے گا اللہ اکبر میرے عزیزوں بھی دھان کی فصل ختم ہوئی کا پاس چل رہی ہے میرے عزیزوں جب کڑا ہاں چلے گا جب بلیٹ چلے گا تو مسلمانوں کی عام دورت کا رستہ کتنا روکے گا زمیدارہ مجمع بیٹھے میں وہی بات کروں گا میں یہاں سے ملک امریکہ کی بات نہیں کرتا کہیں گے میرے پیو دیئے کیسے دی ہے کہ میرے کل چھک کے بکھاوے کھچنا بھی نہیں آتا ایزہ پڑے لکھا چھک کے بکھاوے میرے گولوں اتنے تنہ دستہ بند کر دیں گے پانی کے بارے میں اللہ اکبر ایریگریشن کے معاملے میں لکھے دے دیں گے کوئی گلی ایدنو موڑ دے سلام آب آیا بڑے بڑے زمیداروں نے ہم نے دیکھا کوئی نہیں لیکن ہم نے سنا انہوں نے اونچی جگہ فون کروا کر پانی کا روک در موڑ دیا جا نہ غریب بچا نہ غریب کا گھر بچا اللہ کی قصہ فصل بچی آؤ 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 جون نبوت کے دور کا شانوالا عمر ہے کہہ دعا عمر نہیں نہیں ذرا کہہ دعا عمر اور ذرا زور سے کہہ دعا عمر زور سے کہہ دعا عمر زور سے کہہ دعا عمر حسین تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے فروغ کی بھی بیٹھے ہیں حسینی بھی بیٹھے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے اللہ یہ کیسا حکمران ہے ہمارا تو وزیر آزم اگر سلاح کے پانی میں کھڑا ہو جائے تو اس کے تیرے کی تصویر کم اس کے بوتوں کی تصویر ایزاد اخبار کے اندر آتی ہے اللہ اکبر مشانوالا عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ کی گلی سے گزرے کون ہے سسر مصطفیٰ ہے کون ہے جس کی بیٹی رسول اللہ کے گھر میں کون ہے جس کا بیٹا رسول اللہ کا سالہ لگتا ہے خال المسلمین حضرت ابو سفیان کا مکان ہے رک گئے آپ نے دیکھا یہ مکان کس کا پوچھا ابو سفیان کا مکان کے بار جو تھلا تھا وہ دو تینی انچ باہر نکلا ہوا تھا مسلمانوں کی عام دورت میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی درواتہ بجا دیا حضرت ابو سفیان کہتے میں باہر نکلا حضرت عمر نے مجھے دیکھا حضرت عمر کی آنکھ کی گھوری سے میں سمجھ گیا کوئی نالانا لانا راب مراد ہے نینے کا عمر کیا بات ہے کہ رسول اللہ کا سوسر ہو اور مسلمانوں کی عام دورت کی رکاوٹ بنے کہنے لگے اللہ کی قسم مجھے تو نہیں پتا تھا کہنے لگے ابو سفیان یہی کھڑا ہوں گھر سے ہتھوڑا پھاوڑا لے گیا اگر یہ زہمت تو نہیں کر سکتے تو عمر کا ہاتھ بھی سلامت ہے گھر کے اندر ہتھوڑا بھی موجود ہے بائیس لاکھ وہ رب بامیل کا اکمران ہو وہ مسلمانوں کی ایک ہی جگہ برداد نہیں کرتا رب بیعتبر کی قسم مسلمانوں شرم کیوں نہیں آتی وہ فاطمہ کا باگ کیسے کہا سکتا ڈوب کے مر جانا چاہیے جو ایک اچھ مسلمانوں کی جگہ نہیں چھین سکتا وہ سیدہ کا باگ کھائے گا عمر و سدیق و عثمان و علی و حسن و حسین و وہ تو آلو البہت پہ لٹاتے رہے کھاتے نہیں رہے یہ تو ہم میں بدنصیبے صحاب بھی کھا گئے آلو البہت بھی کھا گئے آزامین فضی ربی دبی 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 نیاز ہے کھاؤ نیاز ہے ہسین گردن کا ٹھا ترہ ہم نیازیں کھا تیرے مبارک و مبارک میں نے پہلے کہا اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے لیکن فقیروں میں آپ سے دعائیں لے کے جاؤں گا میں آپ سے دعائیں لے کے جاؤں گا آج میرے عزیزو اللہ اکبر ہماری سوچ کہاں جا رہی ہے ہماری فکر کہاں جا رہی ہے اللہ اکبر میرے عزیزو ایک ٹینکی ہوا کرتی ہے ہے آپ کے گھر میں پانی کی ٹینکی کسی کی چھوٹی ہے کسی کی بڑی ہے لیکن ہنام تو ٹینکی کہلائے گی اسی طرح یہ دیر کی ٹینکی ہے اللہ اکبر یہ ساری پائپ لائن لگی ہوئی ہے یہ ساری پائپ لائن لگی ہوئی ہے اخراج اس کا نل سے ہو رہا ہے یہ نل ہے یہ نل ہے پہ رہے ہیں ہاں کس کا نل ہے میرے عزیزو جب پانی ٹینکی کا خراب ہو جائے پانی ٹینکی میں زنگ لگ جائے تو میرے عزیزو نل بدلنے سے پانی میٹھا نہیں ہوتا جو نہ لے کے ٹینکی کی صفحیت اضاف ڈال کے کرنا پڑتا ہے آج ہمارا یہ حال ہے قدم قدم پہ سیلونے حجام قدم قدم پہ بھی اٹھی پال رہے ہیں اللہ اکبر پانی کا ذائقہ بدلہ میں نے کہا ہاتھوں سے خراب ہے میں نے ہاتھوں کی میرے عزیزو فیشل کرانا شروع کر دیا ڈینٹنگ پینٹنگ کرانا شروع کر دی میں نے کہا اوہو پانی خراب ہے تو زبان والے نل سے پانی کڑوا کڑوا نکلا جھوٹ سچ کی کی سے تمیز نہ ہوئی زبان والے نل سے پانی کڑوا کڑوا نکلا کسی اچھی بری کی تمیز نہ ہوئی میرے عزیزو پانی تینٹی سے یہاں آیا پھر اس نل سے بے حیائی کے جنازے نکلنے لگ گئے پھر میرے عزیزو یہاں آیا جب تک قرآن سنو دل دکتا ہے چھولی نہ سنو دل کو سکون نہیں آتا میرے عزیزو پانی والا سپلائی والا پاہ پیروں میں آیا یہاں کے محول کو متاسف دیا میں لکیرانی سرکز دیکھنے کے لیے بچوں کو لے کے جاتا ہوں لیکن میرے عزیزو پانی کی سپلائی خراب ہے میں لکیرانی سرکز کے لیے تو جاتا ہوں لیکن اپنے بچے کو لے کے یا خود میں خدا کے گھر میں نہیں آتا ہوں تو میں نے کہا جی نل بدل لو یہ کونس ہے پاکستانی ایران کا نل لے آؤ پورا سیٹ چینہ کا لے آؤ جاپان کا لے آؤ مالک کہتا ہے اوہ میرے بندہ اوہ میرے بندہ قصور نل کا نہیں کہ پانی بے زیگہ لگ رہا ہے قصور ٹینکی کی صفائی کا ہے اس کے اندر کا زنگہ دور کر جب میرے عزیزو اس کے اندر کا زنگ دور ہو جائے گا کفر کا شرک کا بے حیائی کی جہاں اتنی تنی بڑی کائیاں جمعی ہوئی ہیں جب یہ زنگ دور ہو جائے گا تنل بے شک پلاستک کا کیوں نہ ہو پانی میٹھا ساخ نظر آئے گا اور میرے بیرو تم نہور سے چلے تم ڈیرے غازی خان سے چلے مدفر گڑا ہے میرے عزیزو گاڑی پہ دست گرد و غبار ہے گاڑی کی صفائی کے لیے میرے عزیزو کارواز سینٹر لے کے جاتے ہو جس طرح مہاں لے کے جاؤگے تو گاڑی کی صفائی ہوگی اسی طرح میرے عزیزو دل کی صفائی کے لیے اللہ والوں کے قدموں میں آنا پڑے گا اللہ والے دل کی صفائی کرتے ہیں اللہ اکبر جو اللہ کی محبت کا جونہ مارتے ہیں جو اللہ کی محبت کا بلیٹ مارتے ہیں پھر اس کے مصطفیٰ بھی آ جاتا ہے پھر صحابہ کی محبت کا درد بھی آ جاتا ہے پھر میرے عزیزو جب ٹینکی صاحب تھی اللہ اکبر تو باپ اپنی بیٹی کو جب ٹینکی گندی تھی تو باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرتا تھا جب رحمت والے نبی کے ورگ صاحب میں آ کے ٹینکی صاحب ہو گئی تو بھائی کی بچیوں پر بھی پیار آنے لگ گیا ہے جب میرے عزیزو دل کی ٹینکی صاحب نہیں تھی بلال کو جانتا کوئی نہیں تھا جب دل کی ٹینکی سبسی صفائی ہوئی تو یہی بلال بٹا چوتا لے کے مصطفیٰ کے مرد بہت اللہ کی چھتے اوپر چڑ گیا ہے جب دل کی ٹینکی صاحب نہیں تھی اب دلال بن مسعود کو جانتا کوئی نہیں تھا جب رحمت والے نبی کے ہاتھ سے اللہ کی محبت کا جو نہ چلا تو یہ ذلہ بن مسود چھوٹے سے درد کے اوپر چھو پتلی پتلی ٹانگوں کے ساتھ کڑا ہو گیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے مستانے رس کرنے لگے اللہ کے نبی دیکھنا کتنی چھوٹی چھوٹی ٹانگیں ہیں کوئی ادھر مو کر کر کوئی ادھر مو کر کر مو پر کپڑا رکھ کے ہنس رہا ہے رحمت والے نبی نے دیکھا میری یار کی پتلی پتلی ٹانگوں کے ہاتھ رہے ہیں اس وقت دل کی صفائی ہو چکی تھی ایسی صفائی ہوئی رحمت والے نبی نے فرمایا اس کی ٹانگوں کو دیکھ کر اللہ اکبر اس کی طاقت کا انڈازہ نہ لگا ہو ٹانگوں کو دیکھ کر طاقت اتنی ہے کہ خجور کا دانہ نہیں توڑ سکتا لیکن ایمان کی طاقت کتنی ہے کہ پوری دنیا کی قائع پلڑ سکتا ہے ساری دنیا کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دو اس دیوانے کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دو ساری دنیا کے ایمان والا پلڑا جھک جائے گا محمد کے ایمان غلام کے ایمان والا پلڑا بھاری ہو جائے گا آج میرے عزیزوں سٹ بدلے جا رہے ہیں آج نل بدلے جا رہے ہیں لوہے کے پائپوں میں زنگان لگا ہوا ہے پلاستک کے پائپ بدلے جا رہے ہیں نہ پائپوں کے بدلنے سے کچھ ہوگا نہ نل کے بدلنے سے کچھ ہوگا دل کی صفائی اللہ اکبر جس طرح گٹر کو میرے عزیزوں جم مار بلکے اوپر کہ ہی جم جائے زنگ سے صاحب کرتے ہو میرے عزیزوں تضاب سے صاحب کرتے ہو یہ وہ تضاب ہے جو دلوں کو پھار دیتا ہے یہ وہ تضاب ہے کپڑے پہ گر جائے پھار دیتا ہے یہ وہ تضاب ہے جسم پہ گر جائے داغ دان دیتا ہے اللہ اکبر دلوں کی صفائی کے لئے تضاب نہیں ہوتا خدا کی رحمت ہوا کرتی ہے یہ وہ رحمت ہے جو پھٹے دنوں کو جوڑ دیتی ہے یہ وہ دحمت ہے میرے عزیزوں اللہ اکبر جو بچھڑے ہوں کو ملا دیتی ہے روتے ہوں کو ہسا دیتی ہے پجھڑے ہوں کو بسا دیتی ہے پھر مکانوں کو مکان دلا دیتی ہے اللہ اکبر خلق کے روندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے جب اس کے دروازے پر آتے ہیں تو دنوں پر دنیا بھی عباد کر دیتی ہے جب ٹینکی ساپ ہوتی ہے تو میرے عزیزوں پھر عمال کا نور چہرے پر بھی نظر آتا ہے پھر آدمی دور سے عبدالحنان نہیں لگتا پانچ وقت کا نمازی لگتا ہے پھر چودری صحیح بھی لگتا مخلوق خدا کا خدمتگار لگتا ہے میرے عزیزوں ٹینکی ساپ کرنے کی ضرورت ہے اتنا وہ سیب بھائی حسنین نے کٹا کیا آجاؤ آجاؤ اپنے دل کی ٹینکی کو ساپ کرنے جب یہ ٹینکی ساپ ہو گئی تو خدا بھی مل جائے گا مصطفیٰ بھی مل جائے گا بس آخری بات سنو امہ نے مجھے ہم تو چھوٹے سے ماں باپ نے مدرسے میں ڈاو دیا تھا سن بیاسی میں اببہ چلے گئے دوہزار چودہ میں ماں چلی گئی تو میرے عزیزوں آج کوئی نات پڑتا ہے اپنی ماں کو دکھاتا ہے امہ دیکھ پتر کیسا لگ رہا ہے کوئی دولہ پن کے دکھاتا ہے کوئی بری کی پہاڑیوں میں جا کے مولانا حضر جی پیر جی بڑی خواہش ہے کاشا جببہ زندہ ہوتا کاشا جببہ زندہ ہوتی یہ تڑپ آپ کے دل کے اندر بھی سنیاں چھبوتی ہوگی کاشا جببہ زندہ ہوتا کاشا جببہ زندہ ہوتی اس منصف پر دیکھ کے ماں پھولی میں سماتی اور رو رو کے کہتی اللہ وہ دودھ کا گھونٹ کام آ گیا تو میں نے ذکر فکر میں اپنے بچے کے سینے میں اتارا تھا ماں وہاں تھنڈیاں چھاما اسے گاڑیوں پر نہ لکھو اسے دل کی تختی پر لکھو بیوی اور ساس کے درمیان لکھو سوسر اور بیوی کے درمیان لکھو دیور جیٹ کے درست گوہو کہ ان سے فردہ ضروری ہے لیکن ان کا عدب بھی میرے چاہت ضروری ہے اللہ اکبر میرے عزیزوں بچے سکول پڑھنے کے لئے جاتے ہیں ماں کہتی ہے اے دیکھو پینسل کوئی نہیں اے دیکھو ربڑ کوئی نہیں اے نوشہ پنر دوا دے کبھی یوں کر کے مار دے گا کبھی قدمی مروڑ دے گا کبھی جڑک دے گا یاد رکھے یاد رکھے جو باپ کان مروڑ رہے وہ سکول کے گیٹ کے اوپر بھی اس رفیلی سو جیب میں ڈال دیتا ہے مہنی لینے اچھا پجا گھن لے مہنی لینے اچھا سو گھن لے جب سور کر دیتا ہے تو کہتے ہیں سام کے رکھی سارے نہ ورٹی تھوڑے ورٹی اللہ نے میرے عزیزوں دنیا میں ایک بیگ دیا تھا جب دنیا کے اندر آئے امان اس میں تھا امان اس میں تھے کردار اس میں تھا پسانت اس میں تھی ختم نبوہ سے وفاداری اس میں تھی جب دنیا میں آئے جیسے بچے کو سکول چھوڑنے ایک دروازے پر اس رہ دنیا میں آئے شہد والا شہد لے کے کھڑا خجور والا خجور لے کے کھڑا گھٹی والا گھٹی لے کے کھڑا تو میرے عزیزوں پہلے یاد دلایا اللہ اکبر اللہ اکبر تھیلے کا خیال کرنا اشہد والا الہ اللہ خیال کرنا اشہد والا محمد الرسول خیال کرنا حیاء علی الصلاح خیال کرنا حیاء علی الفلا تھیلہ زائے کرنے میں کامیابی نہیں تھیلہ وزنی لے کے آنے میں کامیابی ہے اللہ اکبر میں تجھے یاد کراؤں گا جب تُو سوئے گا میں کہوں گا صلاة غیر من النور جب میرے عزیزوں گھر کے اندر گھر کا بڑا سوتا ہے تو سوٹا پانس رکھے سوتا ہے کہ گھر کے اندر سے کوئی قیمتی چیز نہ لے جائے اللہ کہنا صلاة غیر من النور اٹھ جا اٹھ جا یہ نہ ہو تیرے ایمان والا تھیلہ ہی کوئی چوری کر کے لے جائے اسے تحجد کے سجدوں کا تعلہ لگا دے اسے تحجد کے رونے کا تعلہ لگا دے اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھنا تیری میری لڑائی ہو جائے گی لا الہ الا اللہ تو میرے سے زیادہ طاقتوارا نہیں میرے سے زیادہ اللہ اکبر رو والا نہیں تھیلہ لے کے آنا لڑائی ہو جائے گی میرے عزیزو تھیلہ ہمارے پاس تھا اس کے اندر شاپنا رفتیں ساری تھی گھر میں آئی اممہ نے کبھی مار دیا کبھی اتنا تنگوئی کہ ماں کہتی ہے جو میرے سے دور ہو جا خبردار مجھے اپنا چہرانہ دکھا لیکن وہی ماں کسی کو کہتی ہے انہوں اٹھا کے روٹی کھوا دے اللہ اکبر پھر وہی ماں بانے بانے سے بستر کے پاس پھرتی ہے پھر وہی ماں کبھی گود میں اٹھاتی ہے اللہ اکبر تھپڑ یہاں مارا تھا گال یہاں کی بھی چوم لیتی ہے کبھی یہاں کی چوم لیتی ہے اللہ اکبر کبھی ہونٹ موں میں لے کے دبا دیتی ہے کبھی سینے سے لگا دیتی ہے معلوم ہوا تھپڑ کے بدلے سوگنا زیادہ پیار کرتی ہے سیلاب آیا میرے چاند سیلاب آیا لگا خدا کی نافرمانی کا تھپڑ لیکن میرے عزیز ہو اس کے ساتھ اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں کو بھی تو کھڑا کر دیا مسلمانوں کو بھی تو کھڑا کر دیا تھپڑ یہاں مارا رحمت کا بوسہ یہاں سے لے لیا محال والے محال لے کے جاؤ مولویوں تم بھی لگ جاؤ دینداروں تم بھی لگ جاؤ سرمایہ دار تم بھی لگ جاؤ الحمدللہ ان کانوں نے سنا کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جن پہ زکاة لینا فرض دینا فرض ہو گئی ہے میرے عزیز ہو جس رسپڑ مار کے دوبارہ بھلا لیا دیکھ اب غلطی کی اب غلطی کی منجائش نہیں ہے یہی آج مطالبہ سیرت مصطفیٰ کے پروگرام پر آنے پر بھائی نظر بلو سامر کی مرہومہ کے حصالِ ثواب پر آنے پر کہ اللہ ہو اکبر جو غلطی کر کے قبرستان چلے گے تم ایسی غلطی نہ کرنا نہ خدا کو چھوڑنا نہ مصطفیٰ کو چھوڑنا